خبر باندہ سے ہے جہاں باندہ میں بھیسنڈ سرک حادثہ ہوا ہے جس میں کھڑے ٹریک میں ایک تیج رفتہ بولیرو جاگوسی جس میں ماں بیٹے سمیت چھے لوگوں کی موت ہو گئی باندہ جلے کے بویرو کوتوالی کے کمانسن روڈ پر پر اید آئی کے پاس گروہ رات قریب ساڑھے نو بجے کے بیچ روڈ پر کھڑے ٹریک میں تیج رفتہ بولیرو جاگوسی حاصل بولیرو سوا چھے لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے پولیس نے گھائلوں کو ایمبولین سے سی ایس سی بھیجا جہاں گھائلوں کی حالت ناجک دیکھتے ہوئے انہیں جلہ اسپطال کے لیے ریفر کر دیا گیا کمانسن تھانا چھتر کے تیلوٹھا گاؤں نباسی کلو جس کے عمرے تیرہ برس پتر گجی رات قریب نو وجے پونے نو وجے کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا کلو کو لے کر ماں سیروانو 38 برس بولیرو سیانن فانن میں ویرو سی ایس سی کے لیے نکلی اس کے ساتھ بولیرو میں محلے کے کیف سولہ برس پتر چکی بولیرو چالک حاسم عمر 35 برس جاہد عمر 35 برس جاہل پتر عجمت ساکر پتر ناصر سمیت آٹھ لوگ سوار ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ راستے میں بولیرو کوتوالی چھتر کے کمانسن روڈ پر پریادائی کے پاس بولیرو بیچ روڈ پر کھڑے ٹریک میں جاہد ہوسی حادثے کے بعد چالک سمیت ٹریک سمیت چالک فرار ہو گئے حادثے میں جودہ ٹکر سے بولیرو چھاتی کرس ہو گئے اس میں آئے کے سیٹ پر بیٹھے چالک سمیت سبھی لوگ گھائل ہوگا چیک پکار سنکر رائے گیروں نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچے سیو راکس کمار سنگھ ہوا کوتوال سندیب سنگھ پہنچے بولیرو فسے لوگوں کو کسی طرح باہر نکالا حادثے میں کلو اس کی ماں سیروانو کیف مساہد ساکر سمیت ایک ان کی موت ہو گئی جبکہ کم بھیر گھائلوں کو ایمبولینس سے سی ایسی بھیجا گیا جہاں جہاں جاہد اور جاہل کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے جنہیں جیل اسپتال کے ریفر کر دیا گیا ہے